بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ سب دوست خریہ سے ہوں گے تو ویوز الشفا دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد آمانت علی تو ویوز ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک صفوف کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں اور یہ صفوف ہمارے دوا خانے میں کافی عرصے سے ہم لیڈیز کو اور لڑکوں کو بزرگوں کو استعمال کروا رہے ہیں اور اس کے بہت ہی شاندار زلٹ ہیں اور وہ لیڈیز اور وہ لڑکے جن کو سردرد کا مسئلہ ہے اور سردرد کی وجہ سے بہت پریشان ہے ہر روز کی آپ کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو ویوز یہ آج کا صفوف آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ بکسرت سے ایک منتھ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی پرانی سے پرانی سردرد پراپر طور پر ختم ہو جائے گی اور اس طرح کے ماریز ہمارے دوا خانے میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سردرد کا مسئلہ ہے یہ پرانا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پانچ سال ہو چکے ہیں ہم ہر روز کی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں تو جب تک ہم ٹیبلٹ یوز کرتے رہتے ہیں ہمیں فوید حاصل ہوتے رہتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ سردرد پھر شروع ہو جاتی ہے تو ویوز وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں یہ صفوف بکسرت استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے سردرد پرانے سے پرانا ہے وہ آپ کا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا گرنی محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں گبران محسوس ہوتی ہے غصہ آتا ہے وہ بھی آپ کا اس صفوف کے استعمال کرنے سے پراپر طور پر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ صفوف ہر عمر کے افراد کے لیے یکسا طور پر مفید ہے تو ویوز یہ ایک سستہ ترین نسکہ ہے اور جڈ پٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بنائیں آپ کو بہت ہی اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے تو ویوز چلتے ہیں اب اس کے فارمولے کی جانب تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویوز یہ صفوف ہم کافی مریضوں پر اس کو ازما چکے ہیں تو آپ نے بھی یہ صفوف بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو چلتے ہیں اس کے فارمولے کی جانب آپ نے ایسا کرنا ہے استخدوس یہ آپ لیں گے پچاس گرام مغز کشنیز یہ آپ لیں گے پچاس گرام مغز بادام یہ لیں گے پچاس گرام مرچ سیاہ یہ لیں گے دس گرام گرام مرچ سفید یہ لیں گے دس گرام مصری یہ لیں گے پچاس گرام تو ویوز جن مریضوں کو شگر کی شکایت ہے تو وہ ہواپے گرامی اس نسکے میں مصری ایڈ نہیں کریں گے دوسرے اجزاء مکمل فائن پورڈر کر لیں گے اگر شگر نہیں ہے تو پھر آپ اس میں مصری ایڈ کریں گے تو ان اجزاء کو آپ نے لے کر صفائی سترائی کرنی ہے صفائی سترائی کرنے کے بعد اس کو آپ نے فائن پورڈر کر لینا ہے فائن پورڈر کرنے کے بعد آپ اس کو صاف ڈبیا میں محفوظ کر لیں تو بھی وہ ترقیب استعمال اس کی اس طرح ہے اور ساتھ درد شکیکہ کا مسئلہ ہے یعنی کہ وہ لیڈیز جن کو درد شکیکہ ہوتا ہے آدھے سار کا درد ہوتا ہے وہ ایک ٹی سپون صبح کھانا کھانے سے پہلے تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے اور اسی ترطیب سے رات کو کھانا کھانے سے پہلے اس کو یوز کریں گے تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے فوید حاصل ہوتے جائیں گے تو بھی وہ اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ السلام علیکم